ہم حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے محبت کرتے ہیں بسارے کرتے ہیں سب سے آپ میں تو کشتی ہوں آپ بھی سارے حضرت بابا فرید سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ابھی ان کا عرص پاک بھی چل رہا ہے کبھی جائیے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے عرصیف پہ کبھی جائیے اور ان سے پوچھئے کہ عرصیف پہ ہوتا کیا یہ نام سے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا عرص ہے لیکن آپ سارے معاملات کو دیکھیں گے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے عرص پاک کی جو پہلے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے ان کے رسومات کا عرص کی جو ہیں آپ کو یوں احساس ہوگا یار یہ بابا فرید کا عرص ہے یا غازی عباس کی یاد ہے یا میرے حسین پاک کو صلاح خراج عقیدت سے آپ دیکھ لیں گے جا کے آپ دیکھیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ اور انہی کے نور نظر انہی کے بھانجے حضرت خاجہ سابر پیا سرکار جو ہیں ان کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جو ہیں راحت القلوب وہ ہماری سلسلہ علیہ جشتیہ میں ایک کتاب ہے اس میں خاجہ نظام پاک خاجہ نظام دین لہلوی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے مرید اور خلیف خان انہوں نے فرمایا یہ ان کے کلم سے لکھی ان کی زبان سے لکھی ہوئی بات ہے وہ فرماتے ہیں کہ محرم الحرام میں میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی قدم بوسی کے لیے حاضرِ حضرت اور آپ تعلیم دے رہے تھے تقریب کر رہے تھے واضح فرما رہے تھے اپنے مریدین کو سمجھا رہے تھے دیکھئے ہمارے اولیاء کیسے تھے اور سمجھنے کی کوشش کریں یہ بات بتانے کا ایک مقصد ہے میرا کہ ہم اپنے ان اولیاء کے جو اصل میں علماء تھے یہ تھے اصل میں علماء آج بھیڑیے چار کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم علماء ہیں ہماری مخالفت ہو رہی ہے وہ علماء یہ تھے جن کی بات میں کر رہا ہوں جن کے ہاتھوں پہ لاکھوں لوگوں نے ہندو مت کو چھوڑ کر کلمہ پڑھا سکھ مت کو چھوڑ کر کلمہ پڑھا اور عیسائیت سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوئے یہ تھے عالم دین حضرت خاجہ نظام پاہ فراتیں میں بابا فرید و دین گان شکر کے قدموں میں حاضرے کے حاضرے چھوڑا آپ واز کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ ان دنوں میں تلاوت عبادت اور نماز اور دعا ان معاملات کے علاوہ کہیں اور مشغول نہ ہوا کرو وہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا یہ محرم ہے جہاں سے میں نے شروع کیا تھا یہ محرم ہے ان دنوں میں تلاوت عبادت نماز دعا بابا فرید و دین گان شکر یہ مرشد ہیں جب مرشد کسی کی تربیت کرتے ہیں ان میں مشغول رہا کرو اور حضرت خاجہ نظام پاک فرماتے ہیں آپ نے فرمایا ان دنوں میں کارِ الٰہی بھی بہت ہوا اور اللہ کی رحمت بھی بڑی اتری اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا نظام الدین کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ اس عشرے میں کیا ہوا تھا میرے بابا فرید و دین گان شکر فرماتے لگے کہ اے عظام تمہیں پتا اس عشرے میں کیا ہوا تھا اس عشرے میں حضور سرورد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کیا گزری تھی کیا آپ کے فرزندوں کو کس طرح بے رحمی سے شہید کر دیا گیا تھا یہ بابا فرید و دین گان شکر ہے اور ارشاد فرمایا کہ باز بابا فرید کے الفاظ کہ نظام الدین باز تو صرف پیاس کے ساتھ ہی حلاق ہو گئے پیاس کے ساتھ کربلا میں کچھ لوگ شہید ہو گئے کچھ کو تو انہوں نے شہید کیا کچھ پیاس کے ساتھ شہید ہو گئے حضرت بابا فرید و دین گان شکر اپنے آستانے پر بیٹھ کے اپنے مریدوں کو بتا رہے ہیں تو حبابِ گرامی اور ان بدبختوں نے ان بے سعادتوں نے ایک پانی کا کترہ تک رسول اللہ کی اولاد کو نہ دیا اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں حضرت خاجہ نظام الدین یہ بات کہنے کے بعد میرے شیخ نے ایک نعرہ مارا اور بہوش ہو گئے بہوش ہو گئے غشیہ آگئی میرے بابا فرید و دین گان شکر اب ایک طرف ہمارے وہ علماء ہیں کہ جو کربلا کا ذکر کریں اپنے آستانے پر اور ان کو حسین پاک اور ان کے خاندان کے شہداد اور مظلوموں اور ستم رسیدہ سیدوں کے غم پر غشیاں پڑھیں بےوش ہو جائیں اور ایک طرف آج کا یہ یزیدی ملہ یہ یزید کی مانوی اولاد یہ یزید کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ناسبی خاردی ملہ ایک طرف میرے بابا فرید جیسے کہ جو کربلا کا ذکر کریں اور ان کو غشیاں پڑھیں اور وہ بےوش ہو جائیں اور ان کو جب ہوش میں لائے جائے تو پھر اٹھے کہ یہی بات کریں کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ کے بچوں کے ساتھ کیسے 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 خواجہ نظام دین اولیاء فرماتے پھر ہوش ہوئے فرمایا انہوں نے رسول اللہ کی بیٹی کے لخت جگر اولیاء کی اولاد سے کیا سلوط ہیتھ پھر بے ہوش ہو جائیں تو حبابِ گرامی پتہ چلا کہ اسلام وہ درست تھا جس پر ہمارے اولیاء نے ہماری رہنمائی کی تھی کربلا کو یاد نہ اکھنا اور میں یہ نہیں کہتا کہ ہم صرف روتے رہیں اور صرف آنسو بہاتے رہیں میں یہ بار بار ارض کر چکا ہوں کہ جب کربلا یاد آتا ہے تو مقصدِ حسین بھی یاد آتا ہے جب کربلا یاد آتا ہے تو حسین پاک کی قربانی کی وجہ بھی یاد آتی ہے تو پھر جب وہ وجہ کیا ہے اسلام زندہ رہے ہم اسلام پر کار بند رہے اس لیے حبابِ گرامی حضرتِ خواجہ نظام دین اولیاء فرماتے ہیں میرے خواجہ فرید و دین فرمانے لگے حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ دین و دنیا کے بادشاہ کی اولاد ہیں الفاظ پر توجہ ہے حالانکہ ان ظالموں اور ان بدبختوں کو معلوم تھا کہ یہ دین و دنیا کے بادشاہ کی اولاد ہیں یعنی رسول پاک کی ان کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ کل ہم قیامت والد مصطفیٰ کریم کو کیا مو دکھائیں یہ بھی خیال نہیں آئے